بزنس سے جوڑی ہر خبر پانے کے لیے بیل آئیکن پر کریں کلک بیتے دو سال ہر عام اور خاص کے لیے مشکلوں بھرے رہے ہیں اس کورونا کال میں کاروباریوں سے لے کر نوکری پیشا لوگوں تک ہر کوئی پریشانیوں کا سامنا کرنے کو مجبور رہا ہے اپنوں کو کھونے کا غم بہتوں نے چھیلا ہے تو اپنی کمائی کو لٹتے ہوئے بھی لوگ دیکھتے رہ گئے لیکن اتنی مشکلوں کے باوجود ہر بار دیش کے لوگوں نے کبھی اپنے دم پر تو کبھی سرکاری رہاتوں کے سہارے اٹھنے کا حوصلہ بھی دکھایا ہے اس حوصلے کے سہارے لوگ کھڑے تو ضرور ہو گئے ہیں لیکن ابھی دوڑنے کا سہز دکھانے لائک دم خم ان میں نہیں آیا ہے جب جب حالات سامانے ہونے کی طرح بڑھتے ہیں تب تب کورونا کی نئی لہر آ کر ان کے ارادوں کا امتحان لینے لگتی ہے ایسے میں کورونا کال میں نوکری گوانے والے تنخواہ کٹانے والے لوگوں کے لیے یہ بجٹ بڑی امیدوں کا موقع لے کر آیا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے لیبر کی مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے بیچ میں بزنسمن بہت زیادہ پسٹا ہے کچھ نہ کچھ روزگار دیں چھوٹا بڑا کچھ بھی جیسا بھی ہوتا ہے ویسا مہنیز کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کی آئے دن نوکری جاری ہے لوگ ڈاؤن لگتا رہے اور ڈیون چلتا رہے دکانے کم کھلے تو کیسے روزگار بڑھے گا کیسے کاروبار بڑھے گا دراصل مدھیم ورگ کے لیے بیٹے کچھ سال بہت مشکل بھری رہی ہیں اس کا اندازہ آکس فیم کی ریپورٹ میں بھی لگایا جا سکتا ہے جس کے مطابق بھارت کی قریب چالیس فیزدی آبادی مدھیم ورگ میں آتی ہے ان لوگوں کو بے روزگاری اور مہنگائی کے ڈبل اٹیک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آبادی کا یہ اتنا بڑا حصہ راشتری آئے کے محض تیس پسنٹ پر گزر بسر کر رہا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ سرکار اس بجٹ میں مدھیم ورگ کے لوگوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے نئے راستے کھوجیں ان کو سیدھے طور پر رہا دے کر ان کے ہاتھ میں زیادہ پیسے پہنچائے کیونکہ کھپت آدھارت بھارتی ارتھ ویوستہ کی دھوری یہ مدھیم ورگ ہی ہے جو پہننے اوڑنے گھومنے کھانے پینے سے لے کر گاڑی شادی تک ہر طرح کی خریداری پر جم کر خرچ کرتا ہے مگر اس سیگمنٹ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں آیا تو جیڈی پی میں پچاس فیزدی کے حصے داری رکھنے والی یہ کھپت بری طرح لڑک سکتی ہے جس سے آخر کار دیش کی وکاسدر پر بھاویت ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ خرچ نہیں کریں گے یا گھٹائیں گے تو پھر ایکانومی کو ترقی کے لیے ضروری خوراک کہاں سے ملے گی کاروبار جگت جس طرح کی حالات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس سے صاف ہے کہ سرکار کو کیول معمولی مدد کرنی ہے جس سے سنٹیمنٹس میں صدھار ہوگا اور لوگوں کی آمدنی بڑھنی شروع ہو جائے گی اس بھروسے کے پیچھے وجہ ہے دیش کے کاروبار کی باغ دور سنبھالنے والے سی اوز کا یقین جو پی ڈبلو سی کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے نئی اونچائی پر پہنچ گیا ہے پی ڈبلو سی کے سی او پول کے مطابق 99 فیزدی سی او اپنے اگلے سال تک بھارت کی گروتھ میں تیزی کو لے کر بھروسے مند ہے بھارت کے 94 فیزدی اور دنیا کے 77 فیزدی سی او ویشوک گروتھ میں بھی تیزی آنے کا انمان لگا رہی ہیں 98 فیزدی سی او کو اگلے ایک سال اور تین سال تک ریونیو بڑھنے کا یقین ہے 2022 میں گروتھ پر 94 فیزدی سی او کو بھروسہ ہے جبکہ پچھلے سال 88 فیزدی سی او کو ہی یہ یقین تھا کچھ اسی طرح کی رائے ڈیلویٹ کے ایک سروے میں ظاہر کی گئی ہے جس کے مطابق 75 فیزدی سے زیادہ بزنس لیڈرز کو دیش کی گروتھ اور آرثک وستار پر بھروسہ ہے جبکہ پچھلے سال 90% بزنس لیڈرز کو ہی دیش کے کاروباری بھوش کو لے کر یہ بھروسہ تھا بزنس لیڈرز کو بھروسہ ہے کہ اگر بجٹ میں صحیح فیصلے لیے گئے تو گروتھ میں اور تیزی آئے گی دو ہزاری کیس میں کیول 58 فیزدی بزنس لیڈرز کو ارث ویوستہ کے پٹری پر لوٹنے کی امید تھی ڈیلویٹ کے مطابق دو ہزاری کیس بائیس کے دوران ارث ویوستہ کی گروتھ مضبوط رہی ہے انفرسٹرکچر گروتھ اور پی ایل آئی سکیمز کی وجہ سے بھارتی ارث ویوستہ کی گروتھ آگے بھی بنی رہنے کی بھرپور امید ہے یعنی کاروبار جگت تو گروتھ کے لیے تیار ہے بس ضرورت ہے سرکار سے بوسٹر ڈوز ملنے کی جس سے کاروبار جگت دوڑے گا اور دیش میں نوکریوں کی گروتھ کی برسات ہوگی ویسے تو رہاتوں کا پٹارہ سرکار کی طرف سے کھلنے کی امید پودیوگ جگت لگائے بیٹھا ہے لیکن پھر بھی سرکار سے جو ڈیماند کی جا رہی ہے ان میں ڈیلویٹ کے سروے کے مطابق 55 فیزدی بزنس لیڈرز انفرسٹرکچر میں نیویش کے لیے لانگ ٹرم نیویشکوں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کی مانگ کر رہے ہیں 45% بزنس لیڈرز کا ماننا ہے کہ بجٹ میں ار ان ڈی پر خرچ بڑھانا چاہیے جس سے آٹو موبائلز، کیپیٹل گوڈز، لائف سائنس، ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشنز جیسے سیکٹر کو فائدہ ملے اگلے سال سے گروپ ٹیکسیشن لاغو کرنے کی ڈیمانڈ بھی کاروباری کر رہے ہیں سروے میں شامل 50% سے زیادہ بزنس لیڈرز کا ماننا ہے کہ ان ڈائریکٹ ٹیکس کم ہونے سے بزنس کو بڑھاوا ملے گا 49 فیزدے بزنس لیڈرز کی ڈیمانڈ ہے کہ ٹیکس گھٹانا چاہیے جس سے لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ آئے اور ڈیمانڈ بڑھے یعنی اگر سرکار بجٹ میں ادیوگ جگت کی ان ڈیمانڈ پر گمھرتا سے ویچار کرے گی تو مدھیم ورک کو خوش کرنے کا بھی راستہ کھل سکتا ہے آج تک بیور ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں